بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریوان میں ہوں شاہ جہاں میں آپ کو شاہ جہاں سسرا کچن کورنر یوٹیوب چینل پر ویلکم کہتی ہوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب شریعت سے ہوں گے آج میں اپنے کچن میں بنانے جاری بہت مزدار ٹیسٹی سی ٹیسٹی چکن ٹکہ بوٹی کی رسپی جو بہت مزدیں کے بہت تیسٹی تیار ہوتی ہے چلیے میں آپ کو بتاؤں گے ٹکن ٹکہ بوٹی بنانے کیلئے ہمیں کنگن چیزوں کی ضرورت ہے ہاف کےج ہی میں نے چکن لیا اس کی گول بوٹی بنالی تھی ہاف ٹیسپون میں نے چاٹ مسالہ لیا ہاف ٹیسپون میں نے گرم مسالہ پوٹر لیا ہاف ٹیسپون میں نے کالی مرچ پوٹر لیا مرچ مرچ مالیں میں نے فوڈ کلا لیا ہے یالو میں آپ کو بتاؤں گی چکن ٹکا بوٹی میں کس طرح کروں گی سب سے جائے چکن کو مینیٹ کر لیں گے بسم اللہ الرمانی ویڈ سرکا شامل کریں گے بسم اللہ الرمانی مدھک لسن کا پیٹ شامل کریں گے بسم اللہ الرمانی مرچو کا پیٹ شامل کریں گے بسم اللہ الرمانی مدھک لسن کا پیٹ شامل کریں گے مسالہ جاتا اپنا ٹیس مطابق آپ کام یا زیادہ بھی لے سکتے ہیں بسم اللہ الرمانی مدھک لسن کا پیٹ شامل کریں گے بسم اللہ الرمانی مدھک لسن کا پیٹ شامل کریں گے بسم اللہ الرمانی مدھک لسن کا پیٹ شامل کریں گے بسم اللہ الرمانی مدھک لسن کا پیٹ شامل کریں گے بسم اللہ الرمانی مدھک لسن کا پیٹ شامل کریں گے میرچ پورڈر شامل کریں گے جیرہ پورڈر شامل کریں گے د siihen لئیرمارئفسر nghĩ Exec بورڈر شامل کریں گے جیرہ رمحل اللہ لال کٹی پری شامل کریں گے لئیرمارئفسر جامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چھٹکی پیلا کردیں شامل کر دیں گے اسے مکس کریں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کرنا مت بھولئے گا اس سے آپ کو میری نیو ریسپی کا نوٹیفیکیشن مل سکتے گا یہ بہت ٹیسٹی اور بہت اچھے تیار ہوتی ہے ٹکہ ٹکن ٹکہ بہت ٹیسٹی بہت ہے آپ آٹیز گیرہ بھی بنا سکتے ہیں کسی کی دعوت کرتے ہیں آپ اس میں ہی بنا سکتے ہیں اور یہ بہت جوسی اور بہت اچھی تیار ہوتی ہے میں نے اچھے سا مسالہ لگا لیا ہے مسالہ جب اپنے ٹیسٹ کا مطبعہ آپ زیادہ یا کم لے لینا ہم اسے دو گھنٹے کے لئے ریسپ لے رکھ دوں گی فریج میں دو گھنٹے بعد ہم اس کے چکن ٹکہ بوٹی تیار کریں گے دو گھنٹے ہو گیا اسے میں نے ریسپ لے رکھا تھا اب اس کے ہم چکن بوٹی تیار کریں گے چیزیں مکس کر لیں گے دفع اور پانی یا تیل کچھ ہی نہیں ڈالیں گے بسم اللہ یا مانگرین ٹکن ڈالیں گے ممہ مسالہ جب اپنے ٹیسٹ کے لئے سافت کے لئے ڈالیں گے دس منٹ کے لئے میں دھم پہ رکھوں گی تاکہ کھوک ہو جے اچھے سے چکن پھر میں آپ کو اس کی آگے کی ریسپ بٹھاؤں گی اچھے سے کھوک ہو گیا پھر میں آپ کو آگے کی رسپ بٹھاؤں گے سٹکس میں باربی کے سٹکس مل جاتی ہے بزار سے بہت سانی اسی جانا دوسری تیار کر لیں گے وج� میں hastالیں گے تو پھر میں آپ کھوک ہوں آپ پہ رکھیں گے گھر رشت کے بعد اپنی آنکھا ایسی طرح میں سائیں تیار کرلوں پھر میں آپ کو اگری رسپ بھی دھائیں میں نے اس پی ایسی لگائیں گے اس کے لائے مانوی ہی بیواری سے لگائیں گے پہلے نہیں ہوئی لگانا آپ نے بعد میں لگانا اس پر بلکل ایسی تیار ہوتی جیسی ہم ریسٹورنٹ سے دیکھا آتی ہیں سیتنا سارو پر لگا لیں گے تھیل سارو پر لگا لیں گے تھیل میں آپ کا رسپی بھی دھائیں اس طرح سیکھ لیں گے اس کو پہلے لگا کے بہت مزید ہے بہت ٹیسٹی تیار ہوتی ہے میری رسپی جو ٹرائے کیجئے گا اسی طرح ہمیں صحیح تیار کرلوں پھر میں آپ کو آگے کی رسپی بتاؤں گی تکہ تیار ہوگے تکہ بوٹی ہمیں اس کو کولے کی دھونی دھونگی مان ریم اس پر لیں گے اس کو دھونی دیں گے کولے کی اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بہت مزید ہے بہت مزید ہے بہت ٹیسٹی تیار ہوتی ہیں میں اس کو دھونی دیں گے کولے کی پھر میں آپ کو اس سے ڈش آؤٹ کر دکھاؤں گی یہ تیار ہوگی اب میں اس سے آپ کو ڈش آؤٹ کر دکھاؤں گی چکن تکہ بوٹی تیار ہے یہ دیکھیں کتنی جوسی تیار ہوئی ہے اندر تک سے اچھ سے کک ہو گئی ہے اگر آپ کو چکن تکہ بوٹی کی رسپی پسند آئی ہے تو اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا میری اس رسپی کو لائک اور شیئر کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کرنا مد بھولئے گا اس سے آپ کو میری نیو رسپی کا نوٹیفیکیشن مل سکے گا اب اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ رسیتر کو لائیں موسیقی